رسک کی تنگی کے حوالے سے ایک کچھ عامال ایسے ہیں بلکہ نو عامال ایسے ہیں جو آیت اللہ سیستانی نے خود بتائیں رسک کی تنگی کے حوالے سے تو وہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کر دیتے ہیں کہ وہ عامال رسک کون سے ہیں تو پہلا عمل تو آیت اللہ سیستانی نے اپنے کی استفتہ میں یہ بتایا کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک تاقیبات میں مشغول رہنا ہے خود رسک میں بے پناہ اضافہ کرتا فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تاقیبات میں مشغول رہنا ہمارے ہاں تو عام طرح پر ہوتا ہے جس طرح کا لائف سٹائل ہے کہ بہ مشکل اٹھتے ہیں کیونکہ رات کو دیر سے سویا جاتا ہے بہ مشکل اٹھا جاتا ہے اس کے بعد فورا نہیں بغیر کسی تاقیبات کے پڑے ایک دم سے بستر پر گر کے سویا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں کتنا بڑا ایک موقع ہم حد سے گوا دیتے ہیں رسک کے حوالے سے فجر کے بعد سے لے کر اور سورج نکلنے تک تاقیبات میں مشغول رہنا پھر ایک اس کے بعد آقاستانی نے ایک دوہ ذکر کی ہے نہیں اس میں ہاں ایک بات اور بتا دی جائے آپ کے لئے بیسے تو سورہ واقعہ بھی اس سلسلے میں ہے یہ آقاستانی نے خود بھی ذکر کی ہے اور یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی ذکر کی آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بلکہ انہوں نے تو یہاں تک یہ اس سلسلے میں فرمایا کہ سورہ واقعہ کا ایک دوسرا نام ہے سورہ غنی آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے کہا کہ سورہ غنی پڑھی جائے علم میں بھی اور اقل میں اضافے کے لئے بھی فقط عام روزیوں میں اضافے کے لئے بھی نہیں ہے کہ مثلا ہم صرف مال و دولت کے لئے سورہ واقعہ پڑھیں نہیں علم میں اضافے کے لئے اور اقل میں اضافے کے لئے بھی کہا کہ سورہ غنی پڑھیں جو کہ سورہ واقعہی کا دوسرا نام اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے سے کسی بھی اور چیز میں تمنگری آنے سے پہلے خود علم کے اندر تمنگری آ جاتی یعنی ابھی چاہے مال و دولت کی فیلال ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد آئے لیکن فوری طور پر ہی لیکن فوری طور پر ہی کسی اور چیز کے تمنگری میں آنے سے پہلے ہی خود علم اور عقل کے اندر تمنگری آ چکی ہوتی ہے تو یہ ایک بہت اہم بات ہے لیکن بہرحال جو چیزیں آقا سیستانی نے بتائی ہیں تو ایک تو وہی فجر کے بعد سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہوتا ہے اس میں تاقیبات میں مجھگو لائنا اور دوسری ایک دعا ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے آقا سیستانی نے اس کا بھی الگ سے تذکرہ کیا ہے اور یہ مشہور ترین بھی ہے شاید مفاتی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی بہرحال یہ ایک دعا ہے الگ سے جو رزق کے سلسلے میں خود آقا سیستانی نے ذکر کی اس کے علاوہ خود سورہ ایک تو یہی سورہ واقعہ تو ابھی آپ نے سنی لیا اس کے علاوہ ہر جمعہ کو آقا سیستانی فرماتے ہیں سورہ صاف فات کا پڑھنا یہ رزق میں بے پناہ اضافہ کرواتا ہے ہر جمعہ کو سورہ صاف فات پڑھنا سورہ صاف فات اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روز جمعہ ناخن اور مردوں کے اعتبار سے بھی ایک حکم ہے کہ مثلا اپنی موچوں کے بال وغیرہ کاٹنا اس سے بھی خود یعنی روز جمعہ ناخن کاٹنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور آقا سیستانی ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ ہر نماز شب جو آپ پڑھ رہی ہیں اس کے جب سجدے میں آپ جائیں نماز شب کے سجدے میں کہ جو بھی کئی سجدوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس دعا کو پڑھنا یہ جو آپ کے سامنے ہے یا خیرو مدعو من سے لے کر اور انکا علا کل شہین قدیر تک جی ہاں اس میں کوئی اور بھی لے کے اس طرح سے کھڑا ہو جائے یعنی آپ کو پڑھواتا رہے آپ کسی سے کہہ دیں کہ آپ مجھے پڑھوا دیں تو آپ سجدے میں پڑھتی رہے ہیں اس کو اچھا پھر اس کے بعد ہے خود آقا سیستانی نے بد فرمائی کہ اپنے اہل و آیال کے ساتھ خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کیونکہ روایت میں یہ چیز آئی ہے کہ اہل و آیال کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آنا اس سے رزق گھٹتا ہے تو اس کا اگر الٹا کر لیا جائے تو اہل و آیال کے ساتھ خوش خلقی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ نماز جو طلب رزق کے لیے پڑھی جاتی ہے اور مفاتی کے حاشیے میں اس کا تذکرہ ہے وہ بھی بہت مفید ہے مفاتی الجنان میں طلب رزق کے سلسلے کی جو دعائیں ہیں جو نمازیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں مفاتی کے حاشیے میں طلب رزق کے سلسلے کی نماز وہ آپ خود جا کے ڈھونڈ لیجئے گا یا آقا سیستانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور ایک دعا اور ہے یا رازق المقلینہ و یا راحم المساکینہ والی دعا اکفینی ماہ اہمانی تک جو ہے کیا کہ چاہیں تو ابھی اس کو فورا جلدی اللہ لکھ لیں ورنہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس کو روزانہ پڑھنا ایک دعا ہے کہ جو روزانہ اگر پڑھی جائے تو یہ بہت زیادہ اہم اور مجرب ہے رسک کے سلسلے میں تو جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے یہ کچھ آمال ہیں خصوصی طور پر جو آقا سیستانی نے اپنے کس طفتہ میں ذکر کی ہیں اچھا اب دیکھیں ان دعاوں کی بڑی اہمیت ہے آقا سیستانی سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ دعا کے قبولیت کی کیا شرطیں دعا کے قبولیت کی کہ آیدلہ سیستانی نے بڑا کجیب جواب دیا فرماتے ہیں کہ وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں وہ شرط وہ قبولیت جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے کسی شرط کی کوئی ضرورت نہیں خدا ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اہل معرفت کے لیے یہی کافی اور یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے سطفتہ میں ذکر کیا ہے اگر انسان دعا کرنے کی لذت کو درک کر لے تو اس کو اس بات کے بعد دعا کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ نہیں رہی گی کہ میری دعا قبول بھی ہو رہی ہے قبول نہیں ہو رہی یعنی فرماتے ہیں کہ انسان دعا کی لذت کو درک کر لے تو اس کے بعد اسے کسی حاجت کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ ہی باقی نہیں رہ گی کہ میری حاجت پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی تو بہرحال یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے تو دعاوں کے سلسلے میں بھی یہ ایک تو عمر اور عقل کے ادبار سے بھی باتیں آ گئیں اور رزق کے اعتبار سے بھی آیت اللہ سیستانی نے جو عمل اور دعائیں بتائیں ہیں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا